مافیا عتیق احمد اور اس کے پریوار نے جن اپرادوں کو انجام دیا تھا اب ایک ایک کر اس کا حساب ہونے لگا ہے عتیق احمد اور جیل میں بند اس کے بیٹے عمر پر پانچ سال پرانے اپہرن کیس میں آج آروپ تیہ ہو گئے لکھروں کی سی بی آئی کوٹ نے پرائل کی شرمات کے لیے 21 اپریل کی تاریخ تیہ کی ہے 2018 میں کیے گئے پاپ کی پول کیسے کھلی اور اب کیسے شکنجہ کس رہا ہے دیکھئے ایکسکلوزیو ریپورٹ عتیق اینڈ فیملی کے گناہوں کا حساب ہونے لگا ہے مافیا عتیق احمد کے آتنکھ پر آخری کی ٹھوکنے کی شروعات ہو چکی ہے سو سے زیادہ مقدمے والے عتیق احمد کے ہر اپراد سے پردہ اٹھنے لگا ہے مگرہ اس کی پوری کرائیم کنڈلی کھل چکی ہے اور تابر توڑ ایکشن ہو رہا ہے چالیس سال بعد عمیش پال اپاہنٹ کیس میں عتیق کو پہلے ہی سزا سنائی جا چکی ہے اور اب 2018 میں ہوئی موہد جائسفال کی ڈنیپنگ مابلے میں بھی اس پر آروپ تیہ ہو گئے ہیں عتیق کے علاوہ اس کے بیٹے عمر پر بھی سی بی آئی کی سپیشل کوٹ نے شارج فریم کیے ہیں محمد عمر کو جیلا کاراگار لکھنوں سے سی بی آئی ویسٹ میں طلب کیا گیا تھا یہ مقدمہ اپراد سنکیات 1065 بٹا 2019 میں عمر پر آج 147, 149, 339, 364, 386, 394, 411, 420, 467, 468, 471, 506 اور ایک سو بیس بھی آئی پی سی میں ان پر چارج فریم کیے گیا آتھیک احمد کیا ویڈیو کانفینسنگ تھے آتھیک احمد کو ویڈیو کانفینسنگ کے ذریعے پیش کیے گیا آروپ تیہ ہونے کے بعد ابتیک اور اس کے بیٹے عمر کا ٹرائل شروع ہو گا کوٹ نے اگلی سنوائی کے لیے 21 افریل کی تاریخ تائکی ہے آگلی ڈیٹ مقدمے کی وہی جو ڈیٹ ہے وہ 24 ہے اور اب یہ ٹرائل سٹارٹ ہو جائے گا ایک چیز جس میں یہ ہے کہ اس میں جو دھارائیں کچھ نہیں دکھائی پڑا جس میں چارج فریم ہے اس میں مرتو دن تک کا پرافدھان نہ دکھائی پڑا اف آئی آر میں ایسا نہیں تھا تو ویویشنا کا یہ ویویشنا کے پارٹ میں کچھ دھارائیں بڑھائی گئی ہیں لیکن ابھی ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہوا اس لئے ہم کو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے اچھا عمر کی بھومی کا کیا دیکھتے ہیں اس میں پورے معاملوں میں وہ ٹرائل میں بتائیں گے اتیک اینڈ فیملی پر پندہ دن کے بھیتر ہی دوسری بار کارون کا شکن جا کس رہا تھا لہٰذا صوبے سے ہی لکنوں کی سیوائے کورٹ کے باہر حلچل تیز تھی بعد میں عمر کی پیشی بھی ہوئی سی بی آئی کی کورٹ میں ہی اب اتیک اور اس کے بیٹے عمر پر ٹرائل چلے گا معاملہ 2018 کا ہے یعنی پانچ سال پہلے کے کیس میں اتیک اینڈ فیملی کا شکنجہ کس رہا ہے 2018 میں اتیک احمد دیوریہ جیل میں بند تھا آروپے کی لکنوں کے کاروباری موہد جائسوال کو اتیک کے گرگے کڈناپ کر کے کار سل دیوریہ جیل لے گئے اتیک کا بیٹا عمر بھی گرگوں کے ساتھ تھا جیل میں ہی اتیک کے سامنے موہد جائسوال کو پیش کیا گیا آروپے کی جیل میں ہی اتیک کے کہنے پر موہد کی پیٹائی کی گئی پیٹنے والوں میں اتیک کا بیٹا عمر بھی شامل تھا موہد کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی اس سے کئی دستاویزوں پر جبران سائنگ کرائے گئے اور رنگداری بھی مانگی گئی سارے کے مجھے جبران دیوریہ جیل لے جانے کے بعد مجھ سے انہوں نے سارے ریزائنگ لیٹر پر سائنگ کروا ہے مجھ سے میری بہن کی ہستہ اچھر بنوا ہے مجھ سے انہوں نے ڈسکرسنگ نیچر پہلے ہی مجھ سے لے لیا تھا اور مجھے مارا پیٹا گیا میری انگلیت اوڑ دی گئی اور اس کے بعد مجھے مد دوسی کے حالت میں لگنوں چھوڑا ہوں ہم جن کا بار بار نام لے رہے تھے وہ عتیق احمد کے ساتھ ان کا بیٹا عمر تھا اور وہ جس کا نام لے رہے تھا مجھے مارنے کے لیے وہ گلام سرور تھے اور یہ جفر اللہ تھے پیڑیت مہی جائسوال نے خود عتیق اور اس کے بیٹے کے اتیچار کی کہانی زی میڈیا پر بیان کی پورے ماملے کا سنگیان پہلے ہائی کورٹ نے لیا بعد میں سپریم کورٹ نے سی بی آئی جانچ کا عدیش دیا سی بی آئی نے جون 2019 کو ماملے کی جانچ شروع کی تھی اور آروپیوں کے خلاف الگ الگ چارچیٹ داخل کی گئی اس سے پہلے مہی جائسوال نے بتایا تھا کہ کیسے عتیق اینڈ کمپنیوں سے لگاتار دھمکا رہی تھی اسے میرے ساتھ برابر دھمکیاں مل لیتی برابر مجھے پریسان کیا جا رہا تھا کہ مجھ سے ملو آکے مجھ سے ملو آکے لیکن میں در کے مارے ملنے نہیں جا رہا تھا 26 تاریخ یہ مجھے جبردستی لے گئے زینیرز